ناظرین ویلکم بیک تو دنیا ٹوڈے بار کاؤنسل کے نوائم دیں اس کی طرف انہیں نشانہ دیں میں وہ ککلی ایک پوائنٹ تھوڑا سا احمد ویہ صاحب سے اٹھانا چاہتا ہوں احمد صاحب اس میں جو شیخ صاحب کہتے ہیں وہ کیا مطلب اس پر موقع آپ کو بھی اوجیکشن ہے اس پر یہاں وہ اس لیے کہ بار اسوسییشن جو ہے وہ کیونکہ ون مین ووٹ کی بیس کے اوپر آفیس بیررز آتے ہیں وہ بہت انڈیپینٹ ہوتے ہیں اور ان کے اوپر کوئی حکومت کا کنٹرول بار اسوسییشن آتے ہیں لیکن بار کاؤنسل نہیں ہے بار کاؤنسل جو ہے وہ انڈیریکٹ ووٹنگ ہوتی ہے اور پانچ سال کے لیے ہوتے ہیں اس کے بعد وہ اپنے آفیس بیررز جو ہیں ہر سال ان کا روٹیٹ ہوتے رہتے ہیں بدلتے رہتے ہیں اور وہ انڈیریکٹ ہوتی فرق کیا پڑتا ہے جو پرونشل بار کاؤنسل ہیں وہ ڈیریکٹ ووٹنگ سے آتے ہیں جو پاکستان بار کاؤنسل ہے وہ انڈریکٹ ووٹن سے یعنی کہ پروینشل بار کانسل لیکن جو خطرہ کیا ہے آپ خطرہ یہ ہے کہ وہ آسانی سے ان کو پر کنٹرول کرنا آسان ہو کون کرے گا کنٹرول حکومت کر لیتی ہے آپ شیئر کرتی ہیں یہ تھریٹ میرا خیال ہے کہ حکومت تو ہمارے پریزیڈنٹ ہائی کورٹ باروں کو بھی کنٹرول کر چکی ہے مثلا کئی پریزیڈنٹ ہائی کورٹ بار اپنی ٹینئور کے ہوتے ہوئے جج بن چکے لیکن احتراز یہ ہے کہ جریس کی نومینیشن کا پروسر دائیوز کر لیا ہے حکومت میں اگر آپ اپنے بار کو انڈیپینڈنٹ نہیں کر سکتے ساتھ ہی آپ کہتے ہیں کہ بار کا نمائندہ ہونا چاہیے ساتھ ہی آپ کہتے ہیں کہ جس کو ایک سال کے لیے لیکٹ کیا ہے اس کو نمائندہ ہونا چاہیے اچھا گا میں کہتی ہوں کہ بیسک سٹرکچر اس پہ خراب ہے کہ نمائندہ یہ ہو یا وہ وہ تو بیسک سٹرکچر نہیں ہے مگر آپ اس پہ بیس کر سکتے ہیں لیکن یہ اس سے ویک تو ہوتا ہے میں سامتی ہوں بار کانسلز پانچ سال کے لیے رہتی ہیں اور جو پریزیڈنٹ بار کے ہوتے ہیں وہ ایک سال کے لیے رہتے ہیں اچھا مجھے اس کو بڑھاتا ہوں آگے شیخ صاحب آپ یہ سرح بتائیں کہ یہ جو جو کور سٹرکچر ہے کانسٹیوشن کا یا جوڈیشن نومینیشن کا جو طریقہ وضع کیا گیا ہے یہ کس طرح سے جوڈیشری کی انڈیپینڈنس کے لیے خطرہ ہے گزار ہوں آپ نے مجھ سے پوچھا دیکھئے یہ جو تیہتر کا دستور جو انیس سو ستر کے انتخابات اور پاکستان کے بدترین سانہے سے دو چار ہونے کے بعد تدوین کیا گیا جناب زلفقار علی بھٹو شہید نے کنسنسس کے ساتھ اس کو بنایا اور وہ دستور ساز اسمبلی نے اس کو بنایا اس کے اندر ججز کی تقرری کا طریقہ یہ تھا کہ پریزیڈنٹ شیل اپوائنٹ چیف جیسٹس اور اپوائنٹس شیل بی اپوائنٹڈ ان کنسلٹیشن اب وہاں جو انڈیا نے اس کو انٹرپیٹ کر کے چیف جیسٹس کو کولیجیم آف جیسٹس کے اندر بدل دیا ہے کہ اکیلا چیف جیسٹس نہیں کرے تین سپریم کورٹ کے جیسٹس اور ان دی کیس آف ہائی کورٹ پانچ جیسٹس جو ہیں وہ اس کا فیصلہ کریں ہم نے یہ کیا ہے کہ اس کے اندر اس نومینیشن کے اختیار کو تقسیم کر دیا ہے وفاقی وزیر صاحب کے ساتھ اور اٹرونی جنرل آف پاکستان جو پھر وفاق کا ہی ایک نمائندہ ہے اور اس کو فردر ڈیلیوٹ کرنے کے لیے اور اس پوسیبلیٹی کے لیے کہ کوئی ایک آدمی بھی اگر ادھر ادھر ہو جائے تو وہ سارے کا سارا ٹیلٹ جو ہے وہ گورنمنٹ کے نومینی کو پہنچ جائے وہ باہر کانسل باہر کانسلوں کے نمائندے کو شامل کر دیا ہے اس میں ٹھیک ہے شیخ صاحب بہت شکریہ میں ڈسکیشن کو آگے بڑھاتا ہوں اسٹوڈیو میں اس بسارے یہ دیکھئے کہ یہ جو تمام چیزوں میں ہم پاکستان کے اندر جب ہم بات کرتے ہیں ایڈمنسٹریٹیو میٹرز میں بھی کرتے ہیں خاص کر کے لوگ ہی ایشیوز میں بات کرتے ہیں ہندوستان کو ہم کمپیرٹر سٹریٹ لیتے ہیں متعبادل لیتے ہیں کمپیرزن کے طور پر لیتے ہیں اگر ہندوستان میں انہوں نے ایک طریقہ وضع کیا ہے کولیجیم اف جیجز کا پانچ کولیجیم اف جیجز کا اور ہم واقعی اگر ایک فیر اور ٹرانسپیرنٹ طریقہ چاہتے ہیں تو ہم اس کی طرف کیوں نہیں گئے دیکھیں بات یہ ہے کہ انہوں نے اپنے تجربے سے کیا ہے وہاں پہ بھی بہت دھنگا موشتی ہوئی ہے اور یہ ہم نہیں کہہ سکتے کہ یہ تجربہ بہتر رہے گا یا برا رہے گا یہ میرا کہنا نہیں ہے اگر اگزیکٹیف کو نکال کے پارلمنٹ کے ایک باڈی کوٹ ویٹو کا اختیار دیا ہے وہ بہتر ہے امریکن موڈل امریکن موڈل تو بہت ہی فرق ہے وہاں تو بقاعدہ اس کی ہیرنگ ہوتی ہے بلکہ اس کے اوپر ہم نے بھی لکھا تھا خط راز عربانی ساکھ کی کمیٹی کو کہ آپ اپن ہیرنگ جب کریں گے تو جج کے آنے سے پہلے ہی جج کو اتنا ہیمولیٹ کر دیا جائے گا تو وہ اوپر ہیرنگ نہ ہو یہ تو صرف ویٹو کر سکتے ہیں امریکن موڈل بھی آدھا آدھا لے رہے ہیں زاہر ہم اپنے تجربے سے جائیں گے آپ ہر کام کہتے ہیں ہم اپنے تجربے سے کریں ہم نے اپنے تجربے سے ایک ایسا طریقہ بنا لیا ہے نہ جو برطانیہ میں ہے نہ جو ہندوستان میں ہے ہماری کانسٹیوشن کونسی ہندوستان کی اور برطانیہ کی ہے آپ کو پتا ہے کہ نائنٹی تھری سیونٹی تھی کانسٹیوشن میں اگزیکٹیو کا اتنا پاور تھا اپوائنٹمنٹ کے لیے تب ہی تو الجہاد کی ججمنٹ آئی ہے پہلے تو آپ پوچھیں کہ کتنی اپوائنٹمنٹس ہوتی تھیں ججوں سے پوچھ کے اور کتنی اپوائنٹمنٹ اگزیکٹیو سے پوچھ کے لیکن ایک تو وہ سٹیک فورڈ تھا الجہاد کا جو فیصلہ ہے بارہال سیونٹی تھری کی آپ ارجنال کی بات کریں آپ سیونٹی تھری ارجنال کی بات کریں آپ آگے نہ چلیں نہیں ارجنال کی بات کریں چلے لیکن الجہاد تو آیا جب ڈیموکرائٹک گورننٹس آتی ہیں تب ان کو الجہاد یاد آتے ہیں لیکن آیا پیس سب اس دسکشن سے ایک چیز تو کلیر ہوتی ہے کہ ہم جو کچھ بھی پاکستان میں کر رہے ہیں اس کے بارے میں کوئی کلیر رولز یا کلیر گائیڈ لائنز جو ہیں وہ ایکزسٹ نہیں کرتی ہیں یہ سب چیزیں جو ہے وہ گری ایریا کے اندر ہو رہی ہیں دیکھیں ہم جو کچھ کرتے ہیں ہمارے یہ بڑا انفارشنیٹ آسپیکٹ ہے کہ پاکستان میں ہماری کوئی نیشن سائیکی ایسی بن چکی ہے کہ نہ تو ہم اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں نہ اپنا ذہن استعمال کرتے ہیں وہ تو کہہ رہے ہیں کہ ہم خود کر رہے ہیں نہیں کہاں کر رہے ہیں دیکھیں کوئی کہیں سے کہیں سے تھوڑا سا بارو کیا ہوئے کہیں سے کہیں سے بارو کیا ہوئے ہیں اور وہ ہماری جو ریکوارمنٹ ہے یا ہماری انٹرل کنڈیشن جو ہیں اپنی ہماری پاکستان کی یہ ان کو میٹ نہیں کرتی ہیں یہ تو کہہ رہی ہیں کہ ہم نے اپنی کنڈیشنز اور اپنے سرکمسینسز میں اپنے حالات میں ایک دیگہ آپ مجھے بتائیں کہ وہ کمیٹی جو بیٹھ کے بات کر رہی تھی جو اتنے سارے میمبران بیٹھے تھے اور سب نے ان کو دیا تھا کیا انہوں نے آنکھیں مل کے اٹھ کے تو یہ فارمولا نہیں بنایا میں یہ بات نہیں وہاں تو بہت ساری ایسی بات ہوں یہ پارلیمنٹ جو یہ بیٹھ کے وہاں تو انہوں نے ابھی ہمارے پالیٹیشنز جو ہیں اپنے ویسٹر انٹرل سے آگے نہیں سوچتے ہیں ہمارے جازے سوچتے ہیں ویسٹر انٹرل سے آگے میں یہ نہیں بات کرتا یعنی کہ ایک نہیں بات نہیں مرے وہاں بات نہیں ہوتی basic structure تب ان کو سنت ہے جب اپنی پاور جانے ایک کا demerit دوسرے کا نamerit بنے گا ہم تو صرف وہاں بات کر رہے ہیں اس لئے دونوں کو میں سمجھتی ہوں کہ دونوں کے ہاتھ میں نہیں دے سکتے ہیں دونوں کے ہاتھ میں نہیں دے سکتے ہیں یہاں تو ساروں کے ہاتھ میں دے رہے ہیں دیکھئے نا a combined thing آپ نے پہلے ہی جس وقت جو جو judicial commission بنا اس کے اندر بھی attorney general ہے اس کے اندر بھی law minister ہے اور bar council کا member ہے اور اس کے بعد پھر آٹھ جو ہیں وہ parliamentary commission جو committee ہے جس کے سامنے جائے ہیں ہاتھ ہیں اس کے اندر جس میں چار جو ہیں وہ تیئری کے ہیں اور چار جو ہیں وہ from opposition ہیں اور کیا وہ چار آپ دیکھئے جو ہوتا آیا ہے یہ میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ کیا وہ وہ party line call it out کرتے ہیں وہ تو blindly کرتے ہیں کہ وہاں سے کیا ان کو یہ تو صحیح ہے کہ blindly call it out کرتے ہیں میں ایک سامن پوچھتا ہوں اگر اس میں سے judge جو commission بنایا ہے judicial commission اس میں سے وقیل نکال دے اور tony general نکال دے تو پھر آپ کا منظور ہوگا اور judge's کی collision بنا کے اور اور ان کو بیٹو دے دیں پھر آپ کو قبول ہوگا میں پوچھنا چاہتا ہوں اس فارمولے میں کوئی amendment بھی تو ہو سکتی ہے میں پوچھ رہی ان سے کہ نہیں پہلے بتائیں کہ یہ قبول ہے کہ نہیں بتائیں جی کس چیز کا نہیں کہ اگر وہ جو commission ہے اس میں سے وقیلوں کی representation نکال دے اور اٹرونی جنرل کو نکال دے پھر آپ کو law minister کو بھی نکال دے law minister کو بھی نکال دے پھر قبول ہے میں اس میں یہ دیکھا تو اس میں صرف آئے اس میں آپ judge's کی اور اس کے ساتھ lawyer کی representation بس پھر آپ کیوں نہ پارلیمنٹ میں تاکہ ہمیں پتہ چلے آپ کا خیال ہے کہ وکیل اور judge آپس میں بیٹھ کے فیصلے کرتے تیرے دو judge میرا ایک judge یہی میں آرز کر رہا ہوں پارلیمنٹ میں یہی ہوگا اور یہ ہوتا آیا ہے پارلیمنٹ میں تو ہماری نہیں وہ تو کری نہیں سکتے ریکمینڈ ایک چیز تو clear نا کہ judge's کی اپنے ویسٹر انٹرسٹ ہیں اور سیاستدانوں کی اپنے ویسٹر تو فارمولا پھر ایسا نکلنا چاہیے کہ یہ دیکھیں منیب صاحب ہم تو کہتے ہیں کہ یہ integrity and honesty کی touchstone میں ایک اور سوال پوچھا بار کاؤنسل سے ابھی تک کوئی official recommendation دی ہے کہ یہ بار کاؤنسل کی طرف سے ایک recommendation ہے کہ یہ طریقہ کار ہے یہ مجھے بتا دیجی let me take a break ناظرین ایک break لیتے ہیں break کے بعد اس discussion کو اسی point سے continue کرتے ہیں